پاکستان کے آج کا خبر کے بات کریں تو ہمارے ہاں جو ہونڈا کمپنیاں اس نے اپنا جو ہے پلانٹ بند کر دیا گاڑیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں جو پلانٹس ہیں وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنے عرصے میں پاکستان کو آزاد ہوئے طویل عرصہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم صرف اسیمبلرز ہیں ہم منوفیکچرز نہیں ہیں ہم صرف اسیمبلنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اور اس کی بھی جو کالیٹی ہے نا اس پر دس قسم کے سوالات ہوتے ہیں غیر ملکی کمپنی شرد پیٹرولیم نے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کر دیا ہے میں نمبرز دیکھ رہا تھا پچھتے سال کے ایف آئی ٹوینٹی ٹو کے تو انڈیا میں ایٹی ایٹھ بلین ڈالرز کی انویسمنٹ انڈیا سے ہم مقابلہ کریں نہیں سکتے بنگلہ دیش میں بھی تقریباً ساڑھے تین چار بلین ڈالر کی انویسمنٹ آئی تھی لیکن پاکستان میں جو فورن انویسمنٹ لاسٹ یہ تھی اور اس سال اس میں مزید چالیس پسنٹ کی کمی آئی ہے کہ انڈیا جو ہے نریندرا موڈی اپنے ملک کو یہ اٹھایا آج یہ اٹھایا کہ آج ہنڈائی اور سیمسنگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کو اپنی بیس بنائیں گے تاکہ ایفریق اور میڈل اسٹ میں ایک سپورٹ کریں گے وہاں پر اب ہم موڈی کو کیا کہہ دے گئے دیجئے یہ چائے والا ہے اور چائے والے نے انڈیا کو چاند پہ پہنچا دیا اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی نیجی کامپنی نے اپنا پلانٹ دس روز کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے آج تک ہم اسیمبلرز ہیں اور آج بھی ہم سی کے ڈی اس کے ڈی اسیمبلی انپورٹ کرنے کے محتاج ہیں کامپنی کے پاس خام مال نہیں ہے کہ پلانٹ یومیا بنیاد پر چلایا جا سکے ساؤتھ کورینز کو سمجھ آگئی ہے کہ ہیسی کتے پچھ دے پھرنے ہیں اب تو مرنا بھی مہنگا ہو گیا جس گریب نے مرنا ہے اس کو لاکھ رو پہ ہونا چاہیے سترہ آزار بے کبروالا لیتا ہے بیس آزار بے کا کفن ہو گیا ہے کم سے کم لاکھ رو پہ آؤ تب جا کے بندہ مرے اشکار دوستو دوستو پاکستان میں ایک تو فورن انویسٹمنٹ آنے کا نام نہیں لیتی اور اوپر سے جو کمپنیز پاکستان میں پیسہ لگا کر بیٹھی ہیں اب وہ بھی پاکستان کو الویدہ کہنے لگی ہے پاکستان سے ہیونڈائی سیل اور اب سیمسنگ کمپنی نے بھی اپنا بوریا بسترہ سمیٹ لیا وہیں دوسری طرف بھارت میں سیمسنگ اور ہیونڈائی ایک کے بعد ایک نئے مینوفیکشنگ پلانٹ اوپن کر رہی ہے اب تک سال 2023 میں بھارت میں 70 بلین ڈالر کا فورن انویسٹمنٹ آ چکا ہے اور آنے والے مہینوں میں یہ ہے آکڑا اور بھی زیادہ بڑھنے والا ہے جہاں ایک طرف بھارت بڑی ہی تیجی سے گروہ کر رہا ہے وہیں دوسری طرف پاکستان کی حالت ہر دن کے ساتھ خستا ہو رہی ہے بات چاہے ارتھوستہ کی ہو یا مہنگائی کی پاکستان نام کے اس دیس میں ہر جگہ چھید ہو رکھے ہیں اور لوگ خون کے آسو رو رہے ہیں پاکستان میں ہر جگہ کیول آرمی کی انویسٹمنٹ ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ بھی ملک سے پیسہ نکال کر بھاگ جاتے ہیں تو آج اسی پر ہم پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھنے والے ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھنا دیکھیں ہم نے اپنا مزاق دنیا میں خود اڑھایا ہے آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ نریندرہ موڈی دنیا میں جا کے میک ان انڈیا کی باتیں کر رہے تھے اپنی انڈیا کی تعریفیں کر رہے تھے اور عمران کھان جا کے دنیا میں کہتا تھا ہمارے لوگ چور ہیں ہمارے پائلٹ چور ہیں ہماری نیشنل ائر لائن فیک ہے ہم غلام ہیں ہم کمی کمین ہیں ہمیں اپنے آپ کو خود ہی ڈیمنائز ہم نے کرنا شروع کر دیا ایک ہوتی ہے کہ حالات کا ایسے ہونا بہت کچھ ہوتا ہے ڈیویلپنگ ورڈ میں بڑے پچاس ہزار قسم کے مسئلے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے نریندرہ موڈی اپنے ملک کو یہ اٹھایا آج یہ اٹھایا کہ آج ہنڈائی اور سیمسنگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کو اپنی بیس بنائیں گے تاکہ ایفریق اور میڈل اسٹ میں ایک سپورٹ کریں گے یہ ہوتی ہے مارکٹنگ رشیہ کے صدر پوٹن جو ہیں انہوں نے کہا کہ نریندرہ موڈی کا جو مشن میکن انڈیا ہے وہ بڑا سکسیسفل ہوگا اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ یون جو ہیں وہ انڈیا آئے اور انڈین پرائیم وہ جی ٹوئنٹی میں تھے اور نریندرہ موڈی صاحب سے ملے جی ٹوئنٹی کی سمیٹ پہ اور وہ ہم اس سپلائی جو ہے اور جو ٹیکنیکل کوپریشن ہے اس کو انہینس کریں گے ساؤتھ کورین کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہی کتے پچھ دے پھرنے ہیں سو بھی ہفتو گوڈو انڈیا بکوز بھی ہفتو سیلا پروڈکس مدللیسٹ مدللیسٹ آب دیکھیں مدللیسٹ آل ریچ آفریکا آل ریچ آل آل آفریکا آل 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 آ بینیفیشل سپلائی چین یہ جو ورڈ سپلائی چین ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر عربوں ڈالر چھپے ہوئے ہیں اور وہ سارے عربوں کے ڈالر انڈیا میں آ رہے ہیں کیونکہ انڈیا ان کو سکیلڈ لیبر دے رہا ہے انڈیا ان کو چیپ لیبر دے رہا ہے یہ سکیلڈ لیبر اور چیپ لیبر اور اسی کی آنے ہیں ہم چور ہیں ہم ڈاکوں ہیں ہم کرپٹ ہیں ہم نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے جناب انڈیا کے اندر میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ کچھ وہاں پہ انڈیا لائن کون سی تھی انہوں نے اپنے کچھ سٹاپ کو نکال دیا یا کچھ ایسا ہوا تھا میں نے ٹویٹر پہ سٹوری لگائی تھی ہے مجھے یاد نہیں پڑھ رہا وہ ای ویش آئی کوڈ ہاں گوڈ آن ڈاٹ بفور ٹاکنگ آن ڈس لیکن تہ پوائنٹ ایس کہ جو پی آئی اے ہے ہماری جو پاکستان انٹرنیشنل لائن جو ہمارا افیشل کیریئر ہے کوئی کارٹیج یہ بیچو یار جان چھڑاؤ ان سے ہم نے رکھی ہوئی ہیں تری نہ ہوں گے پی آئی اے تو کیا ہوگی پاکستان میں ابھی بھی اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یا لہور میں جائیں آپ کراچی جائیں بڑے ائرپورٹ یا کوئٹا یا پشاور جائیں تو زیادہ در تو باقی جہاز کھڑے ہوتے ہیں پی آئی اے کہ لوکل آپ کسی کی سرویس لے لیں یا اور ویسے بھی جہازوں میں جو لوگ جاتے ہیں عمومن وہ اپنا تھوڑا سا پانٹ دس ہزار کا ان کو کیا فرق پڑتا ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں جان تھوڑا ہے اس کیریئر سے ہماری جان چھوٹے ہمیشہ ان وائٹ ایلی فینٹ سے آج کل پاکستان کے اندر گاڑیوں کے کیا ریٹ چل رہے ہیں جی بنسبت انڈیا سے تو یہاں پر بہت مہنگی ہے اب دیکھیں انڈیا میں جو سوز کی کار ہے وہ ساڑھے چار لاکھ روپے کا وائل بھلے اور یہاں پر سوز کی پینتیس لاکھ روپے کی ہو گئی اور برینڈ ایک ہے برینڈ ایک ہی ہے اور ہمارا پڑوسی ملکیں ایک ہی ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں ایک ہی دن کا فرق ہے انڈیا اور پاکستان کا ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے اور وہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے آج کی خبر میں آپ کو بتاتی ہونڈا گاڑیاں پاکستان میں بڑی پسند کی جاتی ہے انہوں نے اپنا جو پلانٹ ہے بند کر دیا وہ کہہ رہے کہ پاکستان کے اندر گاڑی بنانا اب ہماری ناممکن ہے کیونکہ ہم چیزیں امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں جی جب ہونڈا پاکستان میں آئی تھی تو انہوں نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر ہی منفیکچر اپنا بنائیں گے اور یہی چیزیں اویلبل ہوگی اور ایسا ہی ہوا اور نہیں بعد میں کیا ہوا انہوں نے جو ریٹ انہوں نے دھگنے کر دی ہے کہ جی بھئی ریٹ کیوں بڑا رہے ہیں آپ کے جی ڈالر مہنگا ہو رہا ہے ہم چیزیں باہر سے مغوا رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اتنے سال ہو گئے ہونڈا کو یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ چیزیں بنانے کیوں نہیں شروع کی اور باہر سے چیزیں مغوا رہے ہیں یہاں پہ صرف اسیمبل کرتے ہیں جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں گاڑی بن گئی ہاں جی اور باقی چیزیں باہر سے مغوا رہے ہیں اور یہ ہمارے ملک کو نقصان نقصان ہو رہا تھا اس وجہ سے اب کہہ رہے ہیں جی باہر جا رہے ہیں تو اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کرپشن بہت ہے جو بھی آپ کام کروال ہیں اس میں کرپشن ہوتی ہے جو بھی کام ہو سیمسنگ بھی بہت اچھا برینڈ ہے اس کے فون لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے الیکٹرونکس بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح انڈیا کے اندرے کار مینفیکچرنگ پلانٹ ہے ہائی انڈائی جو بہت بڑا برینڈ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بیس جو ہے انڈیا میں بنائیں گے اور یہاں سے ہم سپلائی چین کریں گے میڈلی اس کو سپلائی کریں گے اس کے ساتھ ہم افریقہ کو سپلائی کریں گے تو وہاں پر جب بیس بنے گا مطلب بیلین اف ڈالر انڈیا کے خزانوں میں آئیں گے چین بنے گا چیپ لیبر انڈیا ان کو پروائیڈ کے وہ وہاں پر اپنے پلانٹس لگائیں گے اور یہاں کی جو لیبر ہے بچاری دھکے کھاری ان کے پاس کوئی روزگار نہیں اور سارا کا سارا آپ دیکھیں امریکہ بھی انڈیا میں جا رہا ہے اس کے ساتھ افریقہ بھی جا رہا ہے ساؤتھ کوریا بھی جا رہا ہے چین بھی بار پا ریکویسٹ کر رہا ہے انڈیا کو کہ مجھے اپنے ملک کے اندر فیکٹرییاں کمپنیاں کھون لے دو کیا صورتحال نظر آرہی ہے دونوں جانب اب دیکھیں انڈیا نے ابھی جی ٹونٹی کا اجلاس بلایا ہے بلکل بلایا ہے پورے دنیا کی بیس معیشتیں وہاں پہ جمع ہوئی تھی اب ہمارے یہاں دیکھیں دھرنوں سے جلوسوں سے جان ہی نہیں چھوٹ دی دوہزار سترہ میں جب چین کا پرائم منسٹر آ رہا تھا تو خان صاحب نے درنہ دے دیا ان کا دورہ کینسل ہو گیا اور جتنی بھی ڈیولمنٹ آ رہی تھی یہاں پاکستان میں وہ ختم ہو گئی سب سے پہلے پاکستان کے اندر ہمیں ادم تشدد ہونا چاہیے یہاں پر جو ہے آپس میں جو ہے اتفاق ہونا چاہیے جب تک آپ ساستدان آپس میں اتفاق نہیں کریں گے تب تب کوئی بھی چیز جو ہے پاکستان میں نہیں آئے گی